ہلو اسلام علیکم جی جی ہلو اسلام علیکم جی بسم اللہ کون صاحب ہو رہے ہیں کہاں سے میں مبشر ہو رہا ہوں مانسیرہ سے مبشر مانسیرہ سے جی حکم فرمائیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں جی میرا پاستی میں ہے تو میرے پاس ایک جائے لیے کہ میں نے ایک کشتے پینوں تقریبان پانچ سیمہ ہو گئے وہ سوئی ہے ادھر ہی بچہ دیا اس نے بچھی لیکن وہ دود تقریبا دے رہی ہے سوئی بچہ دے رہی ہے تقریبا چھے سات ساتے کلوٹی پر دے رہی ہے تقریبا ایک ہاں ہو گیا اچھا دودھ زیادہ کرنے کے لیے اور دیکھیں اس نے میل وغیرہ صحیح پھینکی تھی یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ بعض اوقات اس کی صحیح صفائی نہیں ہوتی وہ میل وغیرہ یہ خون جو پھینکتی ہیں نا وہ پوری طرح نہ پھینکیں تو پھر بھی دودھ کم دیتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا اگر کتنے دن ہو گئے ہیں اس کو بچہ جنم دیئے ہوئے تقریبا پہلے 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 پھینک کی تقریبا پہلے تو چاہتی تو ٹھیک ہی ہے پھر آجتا آجتا کام پہو رہی ہے کبھی کام کر رہی ہے تو آپ اس کو کوئی ونڈا وغیرہ بھی ڈال رہے ہیں یا نہیں آپ ونڈا تقریبا نام کو وہ ڈالتے ہیں بوسا اور کھل بچوں پر وغیرہ وہ بس وہ اس کو ونڈا دیکھ لیں جو میں آپ کو ونڈے کے فارمولے مختلف دیتا رہتا ہوں آپ نے اگر خود بنایا ہوئے بنا سکتے ہیں یا بنا لیا ہوئے تو زیادہ بہتر ہے اگر تو ونڈا نہیں بنایا تو ونڈا بنا لیں یا ونڈا بنا بنایا مل جائے تو وہ اگر تین لیٹر پہ آپ کو دو ایک کلو ونڈا وہ ڈالیں اگر وہ بیلنسٹ ڈائٹ ہوگی ٹھیک ہے نا اس سے دودھ بڑے گا اس کا اور ساتھ یہ اس کو ڈی سی پی پاورڈر یا ایک کیرو ڈیک نام کا وائٹامنز بھی آتے ہیں وہ بھی ایک ساتھ ایک بڑا چمچہ روزانہ ونڈے میں ڈالیں گے نا تو وہ آپ دیکھیں گے اس کی دودھ مقدار وہ بھی بڑے گی اور ساتھ اگر ڈی سی پی پاورڈر ہے ڈی سی پی ڈائی کیلچیم فاسفیٹ تو ڈی سی پی پاورڈر سو گرام روزانہ ونڈے میں وہ بھی ڈالیں گے تو انشاءاللہ کالا دودھ بڑھائے گی چھیک ہے تو اس کی اوری جو خیلی ہوتی ہے وہ بھی اسنی بڑی نہیں ہوئی تھی جب وہ سوئی ہے نا سب اس کی اسنی بڑی نہیں تھی اور فارک و مارشناللہ کتی پاورڈر ہے کہ وہ خارم کی تھی نا جو خارمی نہیں ہوتی خارم سے کتی نے ویٹیو کرتے اس سے میں نے دی تھی تو وہ تقریباً اس کی چیری بھی اسی بڑی بھی اسی بڑی بھی ہوتی ہے جاؤں کی تو وہ تو ڈی پینڈ کرتا ہے نا مختلف نسلوں پہ بھی ڈی پینڈ کرتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس کی خاطر اچھی کریں گے اس کو ونڈا وغیرہ ڈالیں گے تو وہ اس کی کھیری بھی بڑی ہوگی اور آرڈر بڑا بہتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو ونڈا وغیرہ ڈالیں اور اس میں ڈی سی پی پوڈر وہ روزانہ میس کر کے دیں انشاءاللہ پہلاً آپ دیکھیں گے دودھ بڑھا دے گی ٹھیک ہے ٹھیک 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 بسم اللہ بسم اللہ ٹھیک ہے اور آپ اسلامباد میں ہے اسلامباد میں کتہ رہے آتا میں اسلامباد میں آئی ایٹ تھری میں ہوتا ہوں آئی ایٹ تھری ٹھیک ہے چلو چھیلو دودھ بڑھانے کے لئے کئی ایک چیزیں اور بھی ملک کیر آتی ہے نیلی بار ملک کیر ہے اس نے ڈی سی پی پوٹر زیادہ بہتر ہے یا کوئی بھی استحاہ ہو یہ سو گرام ضرور اس میں ونڈے میں ڈال کے دیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ دودھ بڑھائے گی ٹھیک ہے اگر ملنے کے لئے بھی آئیں گے نا تو آپ بتا کیا کہہ رہے تھے میں کہا اس نے کوئی شائد سرکتا ہی ہوں گے نا اس نے اور دور مسئلہ پہ ہی ہوتا کیسے وہ تو فائدے والی چیز ہے نا اس میں کیلشیم اور فاس فورس وہ ایسے ضرورت ہوتی ہے یہ مختلف ناموں سے بھی آپ کو ڈیری فاس پورڈر مل جاتا ہے وہ بھی ونڈے میں ڈال سکتے ہیں ایک کلفہ سٹرونک پورڈر ملتا ہے وہ ڈال سکتے ہیں یا ڈی سی پی پورڈر کوئی بھی چیز ہو نا اس میں یہ ڈال دیں گے تو اس میں ایک تو جسمانی نشن نشن ماں وہ بھی اس کے لئے بھی ضروری ہے اور دودھ بڑھانے کے لئے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے جسمانی پورڈر تو ٹھیک ہے جسمانی نشن میں ٹھیک ہے یہ جو آپ نے سائیڈ افیکٹ کی بات کی نا تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ڈالنے سے ڈیری فاس پورڈر ہو گیا کلفہ سٹرونک پورڈر ہو گیا ڈی سی پی پورڈر ہو گیا یہ ساری چیزیں یہ جسمانی نشن ماں کے لئے بھی بہت اچھی ہوتی ہیں اور دودھ بڑھانے دونوں کے لئے بہت اچھی ہیں چھیک چھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ دعاوں میں یاد رکھیں چھیک اللہ اللہ حافظ اور اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک سے کرتے ہیں اور جو حدیث مبارک میں کوٹ کر رہا ہوں یہ ابو دعود سے ہے چھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی کہ آدمی کو گناہگار ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ ان افراد کو ضائع کرے جن کی خوراک اس کے ذمہ ہے ابو دعود سے میں یہ کوٹ کر رہا ہوں اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ کو اجازت دیں فی ماللہ